دیکھیں یہ تو ایک جب سے موڈی سرکار آئی ہے ان کا ایک نیا ہی اجنڈ ہے لال چوک پر جہاں جس لال چوک پر کبھی ترنگا بھی نہیں فیرائے جاتا تھا اسی لال چوک پر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا گیا تو جی پہلی بات تو یہ کہ میرا دل کر رہا تھا تو میں نے ویسی ساڑھی پہلی اور دوسری بات یہ کہ یہ ساڑھی خاص ہے اب آپ لوگ پوچھیں گے اس میں کیا خاص بات ہے تو جی یہ ساڑھی انڈین ساڑھی ہے ہر اس گھر میں گھس کر ماریں گے جس گھر میں افضل پیدا ہوگا ہر اس دیش دکھائیں گے جس دیش سے اجمل آئے گا جب کشمیری خود یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں پھر یہ بات یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ انڈین ساڑھی ہے اور یہ مجھے انڈین ایمیسی نے گفٹ کی ہے کہ وہ جو چیزیں ہم ایڈاپ بھی کر رہے ہیں ان چیزوں کو ہم لے کے بھی چل رہے ہیں کلچر آج بھی ہمارا وہی ہے جو ہندوستان کا کلچر تھا لیکن پھر بھی ہم ماننے میں اس چیز کو لاتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں ترکی کا یا سعودیہ کا کلچر ایسا کیا ہے اوائی سی کے اندر پیسے موجود ہیں بندے موجود ہیں لیکن یہ ایک مضبوط ادارہ نہیں بن سکتی نہ فوج بنا سکتی ہے نہ سیاسی فیصلے لے سکتی ہے بہارت بہت آگے نکل چکا ہوا ہے پاکستان کو اسے پکڑنے کے لیے دوبارہ یعنی کہ پھر وجود میں آنا پڑے گا شریر رام کا نعرہ جو ہے وہ انگریزوں نے لگایا تھا انگریزوں نے انگریزوں نے پوری پوری قطعہ ان کے ساتھ پڑھی تھی لندن میں نمستر دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو شریر نگر ست لالچونگ کسی زمانے میں جیسے ہی یہ نام ہمارے سامنے آتا ایک تصویر ہمارے جہن میں بنتی جس میں ہمیں ایک ستھار میں اپنے منصوبوں کو انجام دیتے الگاووادی دکھتے ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ یہ اپنی گتی ویڈیوں سے جمہو کشمیر کو شیش بھارت سے الگ کرے ہیں لیکن آج حالات ویسے نہیں رہے بھارت کے پریاسوں سے اب لالچونگ پر ایسی تمام چیزیں ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر کسی بھی عام بھارتیوں کا گرب ہو سکتا ہے پریورتن کس حد تک ہے اس کا اندازہ اس وائرل ویڈیو کو دیکھ کر آسانی سے لگایا جا سکتا ہے جس کے سامنے آنے کے بعد مائیکرو بلوگی ویب سائٹ ایکس پر جمہو کشمیر اور کندر سرکار کو لے کر یوزرز تاریفوں کے پھول بانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس وائرل ویڈیو کی بات ہم نے کی اس میں شرینگر ست لالچونگ پر حنومان چالیسہ کا پارٹ ہوتے ہوئے دکھائی دی رہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لالچونگ پر آرتی کی جا رہی ہے بڑی سنکھا میں لوگ حنومان چالیسہ کا پارٹ کر رہے ہیں اور کوئی انہونی نہ ہو اس کے لیے سرکشہ کے بھی ویعاپک انتظام کی ہوئے ہیں بات ہم سب سے پہلے کریں گے میری ساڑی کی جی ہاں میری ساڑی کی اقیناً آپ لوگ کہہ رہا ہوں گے کہ آج میں نے ساڑی کیوں پہنی ہے تو جی پہلی بات تو یہ کہ میرا دل کر رہا تھا تو میں نے ویسی ساڑی پہن لی اور دوسری بات یہ کہ یہ ساڑی خاص ہے اب آپ لوگ پوچھیں گے اس میں کیا خاص بات ہے تو جی یہ ساڑی انڈین ساڑی ہے اور سب لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ یہ انڈیان ساری ہے اور یہ مجھے انڈیان امبیسی نے گفٹ کی ہے اور گفٹ تو انہوں نے کچھ ٹائم پہلے کی تھی میں ارکال ہے چھے ساتھ مہینے ہو گئے لیکن میں رکھ کر بے ٹی وی ٹی اور سوچ رہی تھی کہ پہنتی ہوں پہنتی ہوں پہنتی ہوں اور پھر میں نے جو ہے وہ فائنلی آج میں نے یہ ساری پہنی بہت خوبصورت ساری ہے اور تھانکیو سو مچ انڈیان امبیسی اسلام آباد اور یہ کہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہا کریں ذرا پیار محبت بڑھتا ہے آپس میں لیکن یہ تو کہہ رہے کہ الگ بات ہے باقی سٹاف آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیان امبیسی کا بہت زبدست ہے میری سب سے بہت دوستی ہے اور اسی لئے انہوں نے مجھے یہ ساری بھی گفٹ کی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی اچھی لگ رہی ہوگی ہاں آپ لوگ کہیں گے میں نے ٹھیک سے پہنی نہیں میں نے ایسے نہیں کیا چھوڑیاں میں نے کیوں پہنی ہے چھوڑیاں میں نے اس لئے پہن لی ہے کہ کوئی فیسٹیبل نہیں ہے فیسٹیبل کا انتظار ہو رہا ہے دیوالی آنے والی ہے اور یقیناً دیوالی فیسٹیبل کا سب ہی انتظار کر رہے ہیں اور اس سے پہلے نوراتری کا جو فیسٹیبل ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے تو لیکن چھوڑیاں میں نے اس لئے پہن لی کہ اگر میں نے چھوڑیاں نہ پہنی تو آپ لوگ سب شروع ہو جائیں گے ساڑی پہنی ہے تو چھوڑیاں کیوں نہیں پہنی اور چھوڑیاں پہنی چاہیے ساڑی کے ساتھ ٹھیک نہیں لگتا انکمپلیٹ لگتا ہے تو بارال اب میں نے چھوڑیاں بھی پہن لی ہے اور میں نے ساڑی بھی پہن لی ہے تو اس لئے اب میں نیوز کی طرف چلتی ہوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ کہیں کہ میں اپنی باتیں کرتی جاری ہوں اور نیوز نہیں بتا رہی ہم چلیں گے نیوز کی طرف اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی پاکستان میں اس وقت انتظار ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب جو پہلے ہماری پرائم مینسٹر بھی رہ چکے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جلدی پاکستان آنے والے اس کے لئے جی سعودی عرب سے ان کو جانا ہے پہلے دبائی پہلے لندن سے وہ سعودی عرب سعودی عرب سے دبائی اور دبائی سے پہنچیں گے لاہور پہلے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید اسلام آباد آئیں گے لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اسلام آباد نہ آ کر لاہور جائیں گے اور لاہور میں جو جلسہ ہے اس میں شرکت کریں گے بہت تیاریاں کی جا رہی ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ ان کا جلسے میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ آکے نواز شریف صاحب کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان کے لوگ جو آتمواد بچاتے ہیں آج پاکستان کی طرف سے جو اتنی زیادہ ہٹگرمیاں دیکھی جاتی ہیں ہر روز ایک نئی دیکھی جاتی ہے میں نے آپ کے ساتھی بات کیا تھا کہ کیا ضرورت تھی ایک تیررسٹ کی بیٹی یاسین ملک کی بیٹی کو منج پہ بٹھا کر کے دیرہ پاکستان کو بٹھا کر کے آزادی کا نعرہ دلوانے کا اور ساتھ ساتھ ہمارے بھارت کے پردھان منتری کو direct attack کروانے کا یہ تو مطلب beyond the limit ہو گیا نا تو آج پاکستان کی جو دور دشا ہے آج پاکستان کے موں پر جتنے بھی لوگ تھوک رہے ہیں آج پاکستان کے پوری دنیا boycott کر رہی ہے آج برش خلیفہ پہ پاکستان کے جھنڈے کو لائٹ اپ کرنا دوبائی نے صحیح نہیں سمجھا اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان کا جھنڈا تک لائٹ اپ نہیں کیا تو اب آپ سوچو کہ یہ دور درشا کسی نے جا کے تو نہیں بنائی ہے ایک زمانے تک چیتر ساتر سال تک مسلم کنٹریز نے پاکستان کو فنانشلی ہیلپ کیا ہے بہت سپورٹ کیا ہے اگری تو یہ تو چلے گا نہیں نا کبھی کبھی دینا بینک بھی بنا جاتا ہے تو چلو اگر آپ دینا بینک نہیں بن سکتے ہیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم سکون تو رکھیں اپنے ہی پاکستان کے اندر تو اڈلی سکون رکھیں آپ اپنے پاکستان کے اندر تو آتنگ باد کو پیدا کرتے ہیں سلپر سیل کو آپ پیدا کرتے ہیں ہانی ٹراب کو آپ پریکٹس دیتے ہیں اسامہ بلادین کو رکھتے ہیں آپ لشکر ایتیبہ کو رکھتے ہیں آپ کشمیر میں تین سو ستر ریبوب ہونے سے پہلے جے کے ایلیف کی ایک ٹیم بناتے ہیں آپ بہت سارے آتنگ بادیوں کو آپ کشمیر کی سرحدوں پر بھیج دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہی اتحاس بنتی بھی چلی آ رہی ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے آج پچھتر چھیتر سال سال کے باد آج بلوچ جو ہے وہ چودہ آگست کے دن کالا جھنڈا لے کر کے نکل جاتا ہے آپ کی آزاد کشمیر جو آپ کے حصے میں گئی ہے وہ پورے کے پورے لوگ کالا جھنڈا لے کر کے نکلتے ہیں کشمیر آپ کے حصے میں جو کشمیر گیا ہے جو illegally occupy کیا ہوا ہے وہاں سے ایک تیررسٹ لہراتا ہے تیرنگا جھنڈا ہمارا اور کہتا ہے کہ پاکستانیوں نے ہمیں مانوپلیٹ کیا پاکستان نے ہمیں پھسایا پاکستان کے بہتاوے میں آ کر کے ہم نے اتنی آتنگ بات کی میرے بیٹے سے میرے پرکوں سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے ہم اس کو صدار نہ چاہتے ہیں اور جنہ گنہ مانا کا وہ راشتہ سنگیت کرتا ہے تو یہ جو دور دشا پاکستان کی ہوئی ہے وہ پاکستانیوں نے ہی کیا ہے دوسری ایک بات میں آپ کو شائلہ بتانا چاہوں گی کہ آج اگر ہندوستان میں کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمیں بول لیں کہ پوری فریڈم ہے کہ ہم بول سکتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہوا ہے ہم روڈ پر اترتے ہیں ہم پردرشن کر سکتے ہیں ہم مچل بٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں اگر کوئی بولے گا تو دوسرے دن اس کے گھر میں آرنی آ جائے گا میں آپ کو یہ بتاؤ یہ بلکل صحیح انڈیا جو بھی پاکستان کے بارے میں رائے رکھتا ہے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے بہت زبردست ہوتی ہے کیونکہ اور صحیح ہوتی ہے جب سے میں نے روڈ شوک کیے ہیں مائک دیکھ کے لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں نی 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 مائک کھٹا میں نے